سجدہ دونوں کے لئے سنت ہے واجب نہیں تلاوت کرنے والا جب سجدہ کرے گا تو اس کے ساتھ سننے والا بھی سجدہ کرے گا افضل یہ ہے کہ سجدہ تلاوت ترک نہ کیا جائے بلکہ کیا جائے خواہ فجر اور اثر کے بعد کا وقت ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس سجدے کا ایک خاص سبب ہے نماز میں سجدہ تلاوت کرتے وقت امام اور مقتدی دونوں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور سجدہ سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو جائیں نماز کے علاوہ تلاوت یا سنتے وقت اللہ اکبر کہہ کر کے اگر سجدے تلاوت آئے تو اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کی طرح ایک سجدہ کریں اور دعا سے سجدہ کی دعا سے فارغ ہونے کے بعد بغیر سلام اور تکبیر کے سر اٹھا لیں اس سجدے کے لئے یعنی سجدے تلاوت کے لئے تہار شرط نہیں ہے اس سجدے میں سجدے تلاوت میں آپ سبحان رب العالی یا سجدہ وزہ اللہی یہ دعا وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ ٹیپ ریکارڈ یا موبائل وغیرہ سے سن رہے ہیں اور سجدے تلاوت آ جائے اگر آپ سجدہ کر لیں تو بہتر ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں چونکہ یہ سجدہ واجب نہیں ہے دلائل سے جس طرح سے پتا چلتا ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتیں بھی قرآن پڑھ سکتی ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حیض اور نفاس والی عورت بھی سجدے تلاوت سے گزریں تو سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے واللہ عالم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ